السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل قدم سے بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ باق تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی اس بارے میں فکر کرنے والا بنائے عزیزان محترم آپ کو پتا ہے کہ میں نے اغلاط العوام کے موضوع پر آپ کو سامنے نئے سے نئے مسئلہ راکھ رکھنا شروع کی ہے تاکہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہو ہماری آخرت ہماری قبر ہمارے لئے بھاری نہ ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنے عقائد کو دوس کرنا ہوگا تو آج ساتھوہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر چلنا منہوز ہے بھائی یہ فن ہے کھیل ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی کام ہو سکتا ہے ایک ہاتھ میں آپ پانی لے لیں اور دوسرے ہاتھ میں آپ آگ لے لیں اس میں چلنا کیا کوئی منہوزی والا کام ہے فن ہے کھیل والا کام نہیں ہو سکتا ہے کسی کو کیا نام ہے متاثر کرنا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ایسی باتیں کرنا یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی یہ بس آپ سمجھیں کہ یہ فن ہے بس یہ کھیل ہے تماشا ہے بھائی اس کو ایمان کا حصہ بنا لینا یہ غلط بات ہے دوبارہ بتاتا چلو کوئی یہ کہے کہ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر چلنا منہوز ہے یہ کہنا غلط بات ہے ہمیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے